اسلام علیکم آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں آج ہم بنائیں گے شورما کی بریڈ کھر پہ آپ کو میں بنانا سکھاؤں گی صبح صبح کا ٹائم ہے بچے سکول چلے گئے ہیں اور پر انتے ہمارے جو انہا وہ سین میں کب سے بول رہے تھے تو میں نے کہا بچے ایک دفعہ جا لے ان کے جانے کے بعد ہی پھر میں ان کو دانا وغیرہ ڈالوں گی روٹیاں ہوتی ہیں کوئی سوکی ہو یا نہ ہو تو پھر دانے میں ڈال دیتی ہوں روٹیاں تھی تھوڑی تو میں نے وہ ان کو ڈال دی ہیں تو یہ کھا کے چلے گئے ہیں میں کچن میں آئی ہوں یہ میں نے دکھا رہا تھا لاسٹ ویڈیو میں ہم نے پنجھری بنائی تھی کچھ چلی گئی ہے کچھ ابھی پڑی ہوئی ہے تو یہاں پہ جی لے لیتے ہیں ون کے جی میدہ یہ اس طریقے سے میں لیتی ہوں ہافاف کے جی کی پیکٹس بنے ہوتے ہیں تو یہ ون کے جی یہ تھوڑا سا کامی ہے تو خیر جی اس کے بعد ایک میں نے باول لے لی ہے اس کے اندر یہ ایسٹ ہے ایسٹ مجھے کس نے کمنٹ کیا تھا کہ ایسٹ آپ کون سے یوز کرتی ہیں تو میں یہ روز مور والوں کی ایسٹ لیتی ہوں اس کے اندر ایک پیکٹ کے اندر تقریباً نائن گرام ہوتی ہے تو یہ میں ایک پیکٹ میں نے فل اس کے اندر ڈال دیا ہے اور ایک جو ہے نا وہ سبون دوسرے پیکٹ سے میں نے لے لی ہے سمجھ لے تقریباً یہ ففٹین گرام میں نے لے لی ہے تو باقی جو میرے پاس بچ گئی ہے اس پیکٹ میں وہ میں سٹیپر کر کے اس کو اس طرح اس باکس میں ڈال کے تو سیو کر لیتی ہوں تو اب ہم اس کے اندر ڈال لیں گے یہ نمک جو ہے ہمارے پاس وہ آپ نے جو ہنچاول کا کھانے کا چمچ ہوتا ہے نا یہ آپ نے آدھا چمچ اس کے اندر ڈال دینا ہے اس کے بعد جی شوگر ہے وہ آپ نے جو وہی سیم چمچ ہے وہ آپ نے دو چمچ اس میں بھر کے چینی کے شامل کر دینا ہے میں نے یہ آپ کو ون کے جی کا بتایا ہے ون کے جی میدے کی ریسپی آپ اس کو ہاف بھی کر لیتے ہیں اس کے بعد جی یہ بریڈ سوفنر کے نام سے آتی ہے مارکیٹ میں یہ کافی نیمز ہیں میں جو لیتی ہوں یہ ایکا تھری کے نام سے آتا ہے پیکٹ ون کے جی کا پیکٹ ہوتا ہے اس طرح میں نے آگے اس کو باکس میں ڈالا ہوتا ہے ایک چمچ میں نے وہ بھر کے ڈال دیا ہے ڈرائی ملک جو ہوتا ہے کسی بھی کمپنی کا آپ لے کے تو وہ ڈیٹ چمچ آپ ڈال دیں تو بس جی یہ ڈرائی ڈرائی جو انکیڈینس ہیں وہ ہم نے ڈال دی ہیں چار چمچ اس کے اندر آئل جائے گا لیکن آئل میں ڈو میکر کے اندر ہی ڈال ہوں گی چار چمچ وہ ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کو ہم نے نیم گرم پانی کے ساتھ گوند لینا ہے اب سردی ہے نا اس لیے نارمل اگر گرمی ہو تو پھر ہم نارمل ٹوٹی کے پانی سے بھی ہم گوند سکتے ہیں بس جی دو میری بن گئی تھی اس کو میں نکال لی ہے گھنٹے کے لیے تو لازمی چھوڑے ہیں زیادہ ٹائم ہے اب پاس دو تین گھنٹے کے لیے تو پھر بھی جو انہا وہ بلکہ زیادہ صحیح ہو جائے گا تو میرے پاس ٹائم کافی تھا میں پھر آل تو گیس جانی ہے میرے پاس وہ تین چار گھنٹے تھے اس لیے میں نے اس کو بنا کر رکھ دیا اور اس کے بعد جی میں کچن میں آ گئی ہوں یہ دن کا ٹائم تھا یہاں پہ تین چار گھنٹے گزر چکے ہیں اور میری دو اتنی پھول گئی تھی کہ اس کا جو کور ہے نا وہ اس وہ اوپر اٹھ گیا تھا تو میں نے اس کو نکال کے نیچے کر کے رکھ دیا اب ہم جی نیچے جو اپنی شلف کے اوپر اس کو باقی کام اس کا کریں گے کیونکہ جتنا شلف کے اوپر ہم صحیح سے اس کو بیل سکتے ہیں نا یہ سارا کام کار سکتے ہیں وہ کہیں بھی نہیں ہوتا اب ہم اس کی جی پیڑے بنا لیں گے میں تقریباً اس کے جو پیڑے بناتی ہوں نے ایک پیڑا وہ 110 گرام کا ہوتا ہے اور آپ اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں چھوٹے بڑے جس سائز کا آپ کو چاہیے تو یہ آپ کو آہستہ سے جب آہستہ سے بنائیں گے تو آپ کو پریکٹس ہوگی کہ میں نے اتنے گرام کا بنایا ہے تو یہ تھوڑے سا پتلہ ہے یا مطلب اس طرح سے میں نے جب سرائٹنگ میں بنایا تھا تو مجھے لگاتا کہ نہیں یہ روٹی پتلی ہے تو ریموٹی ہونے چاہیے تو پھر دو تین بار بنانے کے بعد پھر مجھا اس طرح پریکٹس ہوگئی ہے تو کبھی ہوئی تھوڑا زیادہ بھی ہو جاتا ہے کبھی تھوڑا کام ہو جاتا ہے جب ہم گونتے ہیں تو کبھی ایک سو چھے پانچ گرام کبھی ایک سو دس تک مطلب اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے تو میں تقریبا ایک گھنٹے کے لیے اس کو اس طرح کے سپیڑے بنا کے چھوڑ دیا تھا اس کے بعد ہم نے ان سب روڈیوں کو بیل لینا ہے پہلے ہم بیل کے رکھ لیں گے پھر آسانی ہو جاتی ہے ایک ایک کار کے چلدی بان بان جاتی ہے بجائے اس کے کیا میں ایک ایک کو بیلتے جائیں اور بناتے جائیں پھر کاؤنٹر کے اوپر ہم نے میادہ ڈسٹ کر لینا ہے اور ایک ایک روڈی کو آپ نے اٹھا کے اس طریقے سے دبا کے اور بیلنے کے ساتھ ہم نے اس کو بیل لینا ہے تو میں بھی پہلے سائی روڈیاں بنا کر رکھ لیتی ہوں پھر میں اس کے بعد ان کو بنا جو ہے نا وہ سیک کے ہلکہ ہلکہ تو رکھ لیتی ہوں یہاں پہ میری سائی روڈیاں بان چکی ہیں یہ دیکھیں یہ تقریباً چودہ روڈیاں میری بنی ہیں اس طریقے سے دو شیٹ کیپ میں نے اس کو رکھا تقریباً میں نے پانچ میٹ کے لیے ان کو ریسٹ دیئے اب یہ طویقے کو ہم نے کار لینا ہے گرم تبا بلکل ہمارے ڈرائی ہونا چاہیے آئر والا نہیں ہونا چاہیے تو اب ہم ایک ایک کر کے اس کے اوپر آرام آرام سے ہم ڈالتے جائیں گے اور دونوں طرف سے اس کو ہم سیکھ لیں زیادہ اس کو نہیں پکانا ہوتا کیونکہ زیادہ پاک جائیں پھر اوپر سے زیرہ سخت ہو جاتی ہے آپ نے بزار سے شورما لے کے کھایا ہوگا یا اس کے جو بریڈ دیکھی ہوگی وہ بلکل ایسے لگتا ہے ہمیں جیسے کچھی کچھی ہے لیکن نہیں بس اس کو اتنی ہیٹ لگنی ہے میں آپ کو پتہ ہے اتنا جلدی یہ پاک جاتا ہے تو بس جیس طریقے سے میں نے سائی روٹیاں اپنی بنا لی ہیں اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے میں نے چھوڑ دیا ہے تقریبے میں نے دس میٹ اس کو چھوڑ دیا تھا اور اب یہ تھنڈی ہو چکی ہے تو کوئی بھی آپ شاپر لے لیں پیکٹس کوئی بھی آپ کو زپ لاؤگ بیکز ہوتے ہیں وہ لے کے تو اس کے اندر آپ نے ان کو فریز کر لینا ہے تو یہاں اس کی ان تھکنس آپ دیکھ لیں کہ اتنی موٹی ہے آپ کی جو روٹی ہے وہ ہونی چاہیے اتنی یہ سوفٹ ہے نا تو بس جب بھی آپ نے اس کو یوز کرنا ہو پانچ مٹ پہلے آپ نکال لیں اور طوے کو ہلکا سا گرم کر لیں اور اس کے اوپر آپ نے بس اس کو ہلکا دونوں سائٹوں سے پھر سیک کی اور اپنی شورمان بنا لیں تو میں نے بھی اس طریقے سے یہ ساری میٹھنڈی ہو گئے ہیں تاب میں اس پیکٹس کے اندر ساری ڈال دوں گی اور اس کو فریز کر لوں گی تو جب مجھے ضرورت ہوگی میں نکال لوں گی تو میرا خیال ہے آج آپ کے سارے کوئیسٹن جو ہیں ان کے امسر آپ کو مل گئے ہوں گے اور آپ کو صحیح طرح سے سمجھ آگئی ہوگی یہ کیسے بناتے ہیں شورمان کی بریڈ اگر پھر بھی آپ کو کوئی کوئیسٹن رہتا ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی ریپلائے کرنے کی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ایک لائک کر دیں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ